نسیم بھائی پھر کل باسد علی نے بھی ایک بات کہی تھی کہ جی رزوان زیادہ اچھا اپشن ہے شاہین سے لیکن شاہین نے پہلی بال پر بورڈ مارا کہ نہیں نہیں میں اچھا اپشن ہوں پہلی باسد بھائی کس لیے یہ بات کر رہے ہیں لیکن نسیم بھائی جیسے کہ ایمن نے کہا کہ لاہور قلندر اس چیز کو ریڈ نہیں کر پا رہا ہے کہ کون سے پلیئر کو کہاں پر ایڈجس کیا جائے کہ ٹیم اچھی ہے وہ آپ کی بات ٹھی ہے کہ صرف ایک راشد خان کا رونا ہم نہیں رو سکتے کہ بھائی اگر راشد خان نہیں ہوں گے تو کہ ٹیم ہی نہیں کھیلے گی تو نسیم بھائی کیپٹن کی کتنے ذمہاری بنتی ہے کیونکہ یہ پچھ ریڈ کرنا ہے کس کو کس نمبر پر بھیجنا ہے کس کو کہاں یوز کرنا ہے یہ تو کیپٹن ٹکا دیکھیں لاہور قلندر نے بہت زیادہ ڈیپینڈ کیا اپنے دو پلیئرز پہ ان میں جہادات خان اور احسن بٹی جو ان کے ہائی پرفارمنس سینٹر کے بھی ہیں اور ان پہ بہت ریلائی کیا میں سن رہا تھا عزر علی اور حفیظ بقیدہ مزاہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ آپ نے احسن بٹی اور جہادات خان کو جو ہے نا ایڈجسٹ کرنے کے لیے اپنی اپنی ٹیم ایڈجسٹ نہیں ہونے دی اور وہ یہ بات بھی کہتے ہوئے دکھائی دیا یعنی مزاہ میں انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ان دونوں سے اوپن کرا لو تاکہ آپ کی میڈل آرڈر تو اچھی ہو جائے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جس انداز سے لے کے چلے اب تک اگر ہم دیکھتے ہیں تو ٹیم کو اس دفعہ میرے خیال میں جس انداز سے یہ پچھلے دو سیزن میں لے کے چلے تھے لیکن ایک بات تو کلیر ہو گئی ایک راشد خان بہت بڑا فرق ہے اچھا نسیم بھائی راشد خان چلے اپنی جگہ ٹھیک ہے فرق ہے لیکن ہمیں اپنے آپ کو اتنا کونفیڈنس رکھنا چاہیے کہ ایک بندے سے ہم نہ ہو لیکن ایک جو سوشل میڈیا پر بات زیادہ گردش کر رہی ہو یہ بھی کر رہی ہے کہ لاہور کلندز میں آقب جاوید صاحب کی بہت زیادہ انٹرفیرنس ہے شاہین کی اتنی نہیں چل رہی ہے ایسا ہم نے حلقوں میں سنے تو یہ بھی چیز آسکتی ہے کہ آقب جاوید کی اتنی ریفیرنس ہے کہ شاہین شاہد وہ فیصلے جو کرنا بھی چاہ رہے ہوں وہ آقب جاوید کی ویسے نہیں کر پا رہا ہے آقب جاوید نے کافی محنت کی ہے اس ٹیم کے ساتھ اور وہ خاصے قریب بھی ہیں اگر رانہ فیملی کے دیکھیں تو ان کی کلوزنس زیادہ ہے شاہین شاہ فریدی کو ابھی میں نے پاکستان ٹیم کے اندر بہت ساری چیزیں منواتے ہوئے دیکھا وہ اپنی کرتے ہوئے دکھائی دیئے تو کیا وہ لاہور کے اندر میں ایسا نہیں کر رہے ہوں گے یہ میرے لئے ایک سرپرائز ہوگا لیکن نسیم بھائی جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ رانہ فیملی کے بھی قریب ہیں ٹیم کے لئے محنت کی ہوتی ہے تو کچھ لوگ اس کو اون کر لیتے تھے کہ محنت کرتے ہیں ظاہر ہے آپ کو اس کے پیسے بھی ملتے ہیں اور دوسری بات یہ ٹھیک ہے محنت کی اچھی بات ہے لیکن بہت سے لوگ اس چیز کو اون کر لیتے ہیں کہ نی جی بس ہم اتھارٹی ہیں جب اتھارٹی ڈیورٹ ہوتی ہے تو بھی پرابلم تو آتی ہے نا ہاں اتھارٹی دیکھیں نا اب کہیں نہ کہیں شائنشافت دیدی نے اپنی چیزیں ہو سکتا ہے منوانے کی کوشش کیوں دیکھیں آپ دیکھیں نا کامران غلام کی اگزیمپل آپ کے سامنے کامران غلام ایک آل راؤنڈ ہے وہ بالنگ بھی اچھی کر لیتے ہیں دومیسٹر کرکٹ میں خاصی لمبی بالنگ کرتے ہیں آپ کے پاس ایک آل راؤنڈ آپشن آپ کی اپنے لوکل پلیئرز کی صورت میں موجود تھا آپ نے موقعی نہیں دیا آپ نے طریقے سے استعمال ہی نہیں کیا آپ کا جو موسٹ لی یہ عثمان خان جو ہمیں دکھائی دیئے ملتان سلطان کے کوئی بھی پلیئر آتا ہے اگر رزوان اس فارم میں دکھائی نہیں دی رہتے تو انہوں نے اس کی جگہ کور کر لی لہور کلندر نے یہ کوشش نہیں کی کہ اگر فخر فارم میں نہیں ہے تو کوئی ایسا پلیئر ہمیں فخر کو نہیں ہٹا سکتے رہے اس وحال ہٹے نہیں ہے لیکن جگہ کسی دوسرے نے لی جگہ ملنی شاہی ہے اور پھر وہی والی بات کی کیا کیپٹن کو اتنی اتھارٹی دی جاری یہ بھی ظاہرہ سوال کی نشان ہے کیونکہ بہت سی چیزیں کوئی بندہ آکے آنیر نہیں بولتا ہے میڈیا پر نہیں بولتا ہے لیکن کچھ انٹرنل ایسی چیزیں سننے ماری جب بھڑ جاتے ہیں تو وہ بولتے ہیں بعد میں شاید بولیں